موسیقی موسیقی مہترم ناظرین کرام وزردان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مہذبان عبدالوحاب آپ کو پرغیم گفتگو کے اندر خوشان دیت کرتا ہوں ناظرین جس قسم کے حالات اس وقت پوری دنیا میں چل رہے ہیں اور ہر شخص ڈائریکلی انڈائریکلی ان حالات سے متاثر ہوا ہے اور ہر طرف بیچینی ہے ہر طرف لوگ اس طرح کی کیفیت کے اندر ہیں اور پوری دنیا کے اندر لاپ ڈاؤن ہوا ہے ہر چیز ہر جگہ آپ کو غیرانی نظر آتی ہے اور لوگ اس وقت زیادہ تر اپنی زندگی اپنے گھروں کے اندر گزار رہے ہیں اور یہ حالات ایسے ہیں کہ ہم پہلے کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے تاریخ میں ایسا ہوا اس زمانے میں ایسا ہوا یعنی اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا مجھے ایسا لگتا ہے جو اس دور کے لوگ ہیں اس صدی کے لوگ ہیں اور جو بچے ابھی جوان ہو رہے ہیں یا ہم لوگ ہیں ہم کچھ سالوں بعد بیٹھ کے یہ بات کیا کریں گے کہ ایک دور ایسا آیا تھا اس پوری دنیا میں کہ پوری دنیا کا جو ہے وہ لاپ ڈاؤن ہو گیا تھا پوری دنیا کے اندر پورا عالم جو ہے ایک استراب کی کیفیت کے اندر فوق کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ مطلع ہو چکا تھا ہر طرف جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں اور یوکے یورپ کے اندر زیادہ پریشانی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں فلو جو ہے وہ بڑی ایک کومن چیز ہے نزلہ دکام خانسی کیونکہ کھنڈے ملک ہیں اور جیسی تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے پولین آتی ہے لوگوں کو الرجی ہے ہائی فیور ہو جاتا ہے ہائی فیور ہونے کی وجہ سے وہ چھیکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کسی کی نوز شروع ہو جاتی ہے کسی کی آکوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے کچھ مختلف سمٹمز ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو یہاں پر اس وقت ہر بندہ ہی کسی نہ کسی طور پر فلو کا شکار ہوتا ہے لیکن اس دفعہ کا فلو اور پچھلے سالوں کے فلو میں یہ فرق ہے کہ اب جب فلو ہوتا ہے جیسی کھانسی شروع ہوتی ہے چھیکیں آنا شروع ہوتی ہیں تو ادم آپ کے ذہن کے اندر وصابیس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھی آپ کو کرونا وائرس تو نہیں ہوگا ہو گیا کہیں آپ بیمار تو نہیں ہوگے کوویڈ نائنٹین کا شکار تو نہیں ہوگیا تو شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے وصوصے دالنے کا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا میں آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً میں لازٹ وینز ڈے کو بھی میں نے پروگرام نہیں کیا تھا تو تھز ڈے سے میری تبیت خراب ہونا شروع ہوئی لیکن میں چلتا رہا اور اپنی روز مرہ کے معاملات کو انجام دیتا رہا پھر فرائیڈے کو بھی کافی تبیت خراب ہو گیا بخار بھی ہو گیا اور پھر سٹڈے کو بھی یہی حال رہا اور کل بھی یہی حال رہا تو بخار، نزلہ، زکام، خانسی، پورے جسم کا ٹوپنا تو پھر ٹپل ون کو فون کیا اب یہ حال ہے کہ ٹپل ون پہ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی نمی کیوں ہے اور جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا آپ سارے سمٹمز بتاتے ہیں تو بس وہ یہ کیا کہیں گے کہ بھئی آپ سیلف آئیسولیشن میں چلے جائیں تو میں بھی سیلف آئیسولیشن میں چلا گیا اور اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر اور اپنے کمرے کے اندر مقید ہو گیا اور جس طرح کی گائیڈ لائن انہیس نے دیو ہی ہیں اسی گائیڈ لائن کو فالو کیا کہ بھئی ویسے بھی پہلے بھی کئی دنوں سے اپنے آپ کو آئیسولیشن میں تو رکھا ہوا تھا لیکن اب جو ہے وہ سیلف آئیسولیشن یعنی مکمل جو ہے وہ اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھ لیا اور تب یہ جو ہے الحمدللہ آج ابھی کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ بہتر ہوئی اور میں نے حمد کی اور اب میرے پاس دو آپشن تھے ایک آپشن تو یہ تھا آسان سا آپشن کہ میں فرام نہ کروں اور بول دوں کے یار میں نہیں آ سکتا اسٹوڈیو اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں اسٹوڈیو جاتا ہوں لیکن اسٹوڈیو جانے والا آپشن تو اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ میرے لئے مناسب نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں اور تیسرا آپشن پھر ہماری جو ٹیم ہے اسلام چینل اردو کی انہوں نے کہا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے ہی گھر سے یہ پرگرام لائف کرنے جس طریقے سے آپ کرتے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تو لہذا یہ آپشن زیادہ بہتر لگا اور میں نے کہا کہ دیکھتا ہوں میرے اندر حمد ہوتی یا نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو بتاؤں جیسی الحمدللہ میں ابھی مغرب پڑھ کے جب بیٹھا ہوں تو اللہ کی طرف سے غیبی طاقت اللہ نے مجھے دے دی اس سے پہلے میری حالت بہت بری تھی اور بات بھی نہیں ہو رہی تھی میں سوچتا تھا کہ یار میں کیا بات کروں گا اور ڈاؤن بھی بہت ہو گیا ہوں کمزوری بھی بہت زیادہ ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہوں اور کئی لوگ جو ہے اس وقت اسی کیفیت سے دوچار ہے میرے کافی قریبی دوست ہیں ایک تو بہت ہی قریبی دوست ہے جو بیچارہ وینٹی لیٹر پہ چلا گیا اور بہت دعائیں کی اس کے لیے ہے لیکن اب جا کے الحمدللہ وہ وینٹی لیٹر سے اس کو بتارا گیا ہے تھوڑا سا اسٹیبل ہے اسی طرح کئی دوست ہیں جو گمار ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا اس وائرس کی وجہ سے ہیں یا عام جو فلوک کھیلا ہوتا ہے اس کی وجہ سے واللہ عالم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی بیماری جو ہے مسلمان کے لیے بیماری بھی جو ہے وہ ایک نعمتی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے مانگنی نہیں چاہیے اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے لیکن بیماری نہیں مانگنی چاہیے لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی ازمائش آ جائے تو پھر اس کا حمد کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے لہذا ناظرین بہت سارے میں نے کئی دنوں سے بھار بھی نہیں گیا تو آدمی تھوڑا سا ان دنوں کے اندر جیسے جو کیفیت میری ہے وہ کیفیت اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہے اور میں اس وقت تھوڑا سا زیادہ بڑا غمگین بھی ہوں اس حوالے سے کہ میری بھپیزاد بھین جو بڑی ہی محبت کرنے والی خاتون تھیں اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی بڑا تعلق تھا ان کا اس سے اور ماشاءاللہ دین کی وجہ سے بھی ابھی ہم جب میں پاکستان گیا میرے کزن کی شادی تھی تو وہ بھی وہاں آئی بھی تھی وہ یہیں یوکے میں ہی رہتی تھی تو انہوں نے مجھ سے مضاب کرتے ہوئے کہا کہ میری سیلیہ جو ہے ان کو جب میں بتاتی ہوں کہ عبدالبہاب میرا بھائی ہے کزن ہے وہ میں ان کو دکھاؤں کہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے ایسی تو میں نے کہا آپ تو میری بہن ہیں آپ تصویر لے لیں تو اکثر وہ فون کرتی تھی اور حوصہ اضلائی بھی کرتی تھی وہ بیچاری بیمار بھی اور ان کا جو ہے وہ قلب انتقال ہو گیا تو وہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا میرے لئے بھی اور پورے خاندان کے لئے اچھا ناظرین یہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے میرے دوست کے والد کا انتقال ہوا اسی طرح سے اور جیسے میری بہن کا انتقال ہوا تو اس میں اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب ڈاکٹر جو ہے وہ کل ریپورٹ دیں گے اچھا اس ریپورٹ کے اندر اگر یہ چیز ثابت ہوئی کہ وہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انتقال ہوا ہے ان کا تو وہ تو پھر ان کو ایک کیمیکل سے واش کر کے اور ریپ کر کے خودی جو ہے وہ سیمیٹری ایک عبستان پہنچا دیا جائے گا ایک ٹائم تہہ کر کے اور وہیں پہ جو گھر کے دو تین افراد جو امیڈیٹ فیملی ممبر ہیں وہ ان کی موجودگی کے اندر ان کی تدفیل کر دی جائے گی لہذا ایسے موقعوں پہ ناظرین ہماری روایات ہیں ہماری ثقافت ہیں ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ جب کسی اپنے پیارے کا عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس سے افسوس کرتے ہیں تازیت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور اولاد کو ایک سکون ملتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو گھسل دیتے ہیں ان کی تدیز تدفیل کے اندر شامل ہوتے ہیں ان کا جنازہ پڑھتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو لیکن آخری دیدار کرتے ہیں لیکن ایسی صورتحال کے اندر جب انسان نہ غسل دے سکے نہ انسان جو ہے جنادہ پڑھ سکے نہ آخری دیدار کر سکے نہ اپنے پیاروں کے گلے لگ کر جو ہے وہ رو سکے نہ کسی اپنے پیارے کو سینے سے لگا سکے تو یہ یہ بھی ایک انتہائی درجہ کربناک صورتحال ہے اور جیسے میرے جو بہن کے بچے ہیں وہ بیچارے ان کے گھر کے اندر بھی کئی لوگوں کو فلو ہوا ہے وہ اکثر آئیسولیشن کے اندر ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہے صرف فون ہے اس فون کے ذریعے سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تازریت ہو رہی ہے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن یہ دن بھی ہم نے دیکھ رہے تھے میری تو دعا ہے ناظری کہ اللہ تعالیٰ اس ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ سب کی جانبال کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرمائے یہ بیماری ہے اگر یہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بس آفیت کے ساتھ گزروا دے تو میں آپ حضرات کے سامنے صرف یہ چند گزارشات بیش کرنی تھی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا آسرہ نہیں ہے اور ہم مسلمان ہیں ہمارا اس بات پر بلیو ہے یقین ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ خالق ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ مالک ہے اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے میری زندگی کا بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور موت کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہے اور جس دن موت آنی ہے اس وقت دنیا کی کوئی طاقت اس وقت کو نہیں روک سکتی جو رات قبر میں لکھی ہے وہ رات قبر میں ہی گزارنی ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی موت کا مقابلہ کر سکے کہ ہر زندہ کا راستہ جو ہے وہ موت کی طرف سے ہو کر جاتا ہے یعنی کوئی بھی جو زندہ ہے وہ کہتے ہیں زندہ ہے جو شخص وہ موت کا مزہ چکے گا جب احمد مرسلی نہ رہے تو کون رہے گا یعنی جو شخص بھی دنیا کے اندر آیا کل نفس رائقت الموت اس نے موت کا مزہ چکنا ہے تو ہمارا تو یہ بلیو ہے ہمارا یقین ہے یہ تو سمب ہے کسی کا ایکسیننٹ کے اندر انتقال ہو جاتا ہے کسی کا بیماری کے ساتھ ہو جاتا ہے کسی کا جیسے آج کل جو وائرس پھیلا ہے کوویڈ نائنٹین کے اندر اس کے اندر مقتلع ہو کے انتقال ہو جاتا ہے تو اگر ان آفاد کے اندر کسی کا انتقال ہوتا ہے حاصل کے اندر ایکسیننٹ کے اندر تو وہ تو شہید ہے اور اللہ تعالیٰ شہیدوں پر اپنا خصوصی کرم فرماتے ہیں تو ناظرین ہمارے پاس اس وقت صرف کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور جب ایک مومن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اللہ کی برکتیں اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المومن کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتیار ہے مومن کا اسلاحہ ہے اور دعا جو ہے دین کا ستون ہے دعا زمین و آسمان کے درمیان کا نور ہے اب آپ دیکھیں کہ الدعاء ایک حدیث میں فرمایا الدعاء ہی العبادہ کہ دعا ہی عبادت ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ کو تلاوت فرمایا اس حدیث کو پڑھ کے الدعاء ہی العبادہ اور پھر فرمایا قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا تمہارا رب کیا کہتا ہے تم سے کہ تم مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا تو لہذا دعا کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کریں اور دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے دیکھیں دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا نفع دیتی ہے اس ازمائش اور اس پریشانی کے لیے جو اتر چکی ہے اور جو نہیں اتری اس کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے اور اب وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے صحت اطا فرما اب ناظرین یہ دعا اس کو فائدہ پہنچائے گی اور اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت اطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ دعا اس کو نفع دے رہی ہے کس اعتبار سے کہ اس کو اللہ صحت اطا فرمائے گا اور اب اگر وہ بیماری کی شدت اب دیکھیں یعنی بہت سارے لوگوں سے میری گکتگو ہوئی ابھی میرے جو یہ تین چار دن گزرے ہیں آپ یقین جانئے کہ سوائے ذکر اسکار کے اور دعاوں کے میرے پاس کوئی آسرہ نہیں تھا اور جسم ایسے تھا جیسے ٹوپتا تھا کوئی ایسے جیسے کوئی ہتوڑے مار رہا ہے لیکن جب غزو کر کے نماز پڑھتے ہیں جب دعا کرتے تھے تو سکون ملتا تھا اور پھر یہ کہ اللہ تُو نے یہ بیماری دی ہے ازمائش ہے تیری طرف سے اگر اس کو اس کے اندر مجھے صحت اطا فرما مجھے شفاہ اطا فرما قرآن میں اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِي کہ حضور کے الفاظ کو اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ذات مجھے شفاہ دیتی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے عیادت کرنے کے لے جاتے تھے تو آپ کیا دعا دیتے تھے لاباس تغور انشاءاللہ کہ انشاءاللہ تم انقریب پاک صاف ہو جاؤ گے یہ بیماری جو ہے یہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گی گناہوں کو دھو دے گی اب مجھ جیسا گناہگار آدمی اس کے لئے تو یہ بیماری ایک نعمتی ہو گئی کہ اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف فرمارے اور جیسے میری بہن بیمار ہوئی یا اور لوگ دوست بیمار ہوئے ہمارے زفر بھائی بیمار ہو گئے ہمارے صلاح الدین بھائی بیمار ہیں بہت سارے لوگ مصدق بیمار ہیں بہت لوگ بیمار ہیں تو ان کے لئے وہ نیک لوگ ہیں سارے کے سارے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمارے اور جو لوگ جو ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ان کی ولایت کو بڑھاتا ہے تو لہذا ہمارے لئے تو ہم مسلمان ہیں ناظرین کہ ہمارے لئے اگر بیماری آتی ہے تو ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اگر ہم نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے اللہ ہمارے عمال نامے میں لیکھیں گے تو لہذا ناظرین دعاوں کو پکڑیں لازم پکڑیں اور دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کو سکون ملتا ہے کیونکہ دعا بندے اور معبود کے درمیان ایک ربط ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا معبود ہے تو میرا الہ ہے تو میرا خالق ہے تو میرا مالک ہے تو ہی میرا داتا ہے اللہ میں تیرے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عداب بہت زیادہ پسند ہے کہتا ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے خوش نہیں ہوتے دنیا کا دستور کیا ہے کہ آپ دنیا والوں سے مانگیں گے تو وہ خوش نہیں ہوں گے ان سے اگر نہیں مانگیں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو اور جو اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز مجھ سے مانگو بڑی سے بڑی چیز مجھ سے مانگو تو اللہ سے مانگنا چاہیے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دو قسم کی روایتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہیں عزمائش کے اندر مبتلا ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بھئی یہ لوگوں نے اللہ سے آفیت کی دعا کیوں نہیں مانگی تو لہذا ان کو چاہیئے تھا کہ اللہ سے آفیت کی دعا مانگتے ہیں اسی طریقے سے ناظرین ایک صحابی آئے کہا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ بتا دیں کہ میں کیا دعا مانگا کروں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاد فرمایا کہ تم آفیت کی دعا مانگو معافات کی دعا مانگو اور آفیت کیا ہے ناظرین آفیت ہر چیز کے اندر چاہے راحت ہو چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو بیماری ہو اس سے تو کوئی بھی حالات ہو خوشحالی کے حالات ہو تندستی کے حالات ہو کسی قسم کی بھی صورتحال ہو اس صورتحال کے اندر اللہ سے آفیت مانگو کہ اللہ تم مجھے آفیت عطا فرما اور معافات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دعا اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو پھر وہ صحابی دوسرے دن دوبارہ آئے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ الفاظ آپ بتائیں کہ میں اس سے دعا مانگا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم آفیت کی دعا مانگا کرو تیسرے دن پھر انہوں نے آیا کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسے الفاظ بتایا تو وہ نے فرمایا آفیت کی دعا مانگا کرو اللہ میں اسألوک العفو والعافیہ دنیا والآخرہ کہ اللہ میں آپ سے عفو کا اور آفیت کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تُو غفور ہے تُو رحیم ہے تُو مجھے معاف فرما اور تُو مجھے آفیت عطا فرما آفیت بڑی بہت بڑی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ اللہ تعالی سے یقین یقین کیا ہے کہ ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور اللہ کی ذات ہے اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے اور اللہ ہی تمام کی تمام دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان سب سے بڑا طاقت اور اللہ کی ذات ہے اور یقین اور اس کے بعد آفیت آفیت مانگیں اللہ تعالی سے کہ اللہ تو ہمیں آفیت میں رکھ لہذا یہ بڑی اہم چیز ہے ناظرین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں اس شخص سے کہ جو اپنے اچھے دنوں کے اندر خوشحالی کے دنوں کے اندر صحت کے دنوں کے اندر اللہ کو پکارتا ہے اور پھر جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پھر جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو دلی سنتا ہے اللہ تعالی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ شخص جو تھا ہر حال میں مجھے پکارتا تھا ہمارا رویہ کیا ہے ناظرین ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ جب ہم ضرورت مند ہوتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور جب ہم کسی مشکل میں پھز جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں لہذا یہ بھی اچھی بات ہے لیکن ہر آن ہر گھڑی خوشحالی ہو بیماری ہو صحت ہو تندرستی ہو اور جس قسم کی بھی حالت ہو اس حالت کے اندر اللہ تعالی کو پکارنا چاہیے لہذا یہ دن اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے دن ہے اللہ تعالی سے ماننے کے دن ہے کہ اللہ تعالی پورے عالم پر اپنا رحم فرمائے اللہ تعالی تمام انسانوں پر اپنا رحم فرمائے مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے اللہ تعالی اس مشکل حالت سے یہ جو مشکل حالت چل رہی ہے اللہ تعالی اس سے ہمیں آفیت کے ساتھ گزروا دے تو ناظرین ہمیں ایک مقتصر سے بریک کی طرف جانا ہے اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک گواہ پھر پرگرام گفتو کے اندر فشاب دیت کرتا ہوں ناظرین یہ ایسا پہلے ہم جب حج ٹرانسمیشن کرتے تھے جیسے حصال حج ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو حج کے موقع پر کبھی جب سٹلائٹ پرابلم ہو جاتا تھا یا کوئی تو اس طرح سے اسکائپ کے ذریعے یہ جو اس ٹیکنیولوجی کے ذریعے سے وہاں سے پرگرام کرتے تھے لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہوں اور گھر سے پرگرام کر رہا ہوں تو اس میں چلیں رہت ہے کہ وہ جو ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیف تھی جانے کی ڈیڑھ گھنٹہ آنے کا تو وہ بچت ہو گئی اس میں تو ابھی جب تک سب یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو میں ایک دھسے ہی پرگرام کروں گا آپ حضرات سے دعاوں کی گزارش ہے تو ناظرین اللہ تعالیٰ آپ صاحب حضرات کو اپنی حفظ و مان میں رکھے بہت سارے دوستوں کے میسیج آئے بہت سارے دوست جو ہے وہ ورس اپ کے ذریعے سے میسیج کرتے ہیں طبیعت پوچھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے کئی لوگوں نے بتایا کہ ان کے ہاں کافی لوگ بیمار ہیں گھروں میں بیمار ہیں خاص طور پر جو بزرگ لوگ ہیں وہ زیادہ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں اور اب تو یہ حال ہے کہ بھئی ہر بندہ ہی اس کے اندر کہیں نہ کہیں تو مقتلع ہے ہی باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاوں کو قبول فرماتے ہیں دعا جو ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے اندر قبولیت ہی قبولیت ہے مثال کے طور پر ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان جو ہے وہ نافرمانی کی دعا نہ مانگے یعنی کوئی گناہ کی دعا نہ مانگے اور قطرحمی کی دعا نہ مانگے باقی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے جائز مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں اور اگر وہ چیز اس کے لیے مناسب ہو اس وقت میں اگر وہ مناسب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ میں اس کے لیے عجر لکھ دیتے ہیں اور جب کل قیامت کے دن وہ بندہ جب اللہ کیام پہنچے گا تو اس کے عامان نامے کہنا دھیروں نیکیاں ہوں گی امبار نیکیوں کے ہوں گے تو وہ کہہ گا یا اللہ یہ ساری نیکیاں تو میں نے نہیں کی تو یہ نیکیاں آپ نے مجھے جو میرے عامان نامے پہ آئیں کہاں سے آئیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں تو مانگا کرتا تھا اور جو ہم نے اس مسلحت کے تحت ہم نے ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا لیکن یہ تیرے عامان نامے میں لکھتی گئے تو ناظرین وہ شخص تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی لہذا ناظرین مسلمان کی تو ہر چیز میں ہی خیر ہے ہر چیز میں ہی برکت ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی برکتیں عطا فرمائے اچھا ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے السلام علیکم جی وآلیکم السلام مستی صاحب مستی صاحب کیسے آپ خیالیت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں عمد اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کون بول رہے ہیں میں آسین فاروقی بول رہا ہوں مستی صاحب ایسے ہیں آسین فاروقی اللہ کا شکر آپ کی طبیعت کا سنا روزی پروگرام آپ کو سنتے ہیں آج تو کافی تینوں بعد آپ کو دوبارہ سنا تو میں نے پہلے جلدی جلدی کال کی میں نے آپ کی خریت پہلے دریافت دیر لے بہت شکریہ آسین بہت شکریہ آج آج تو میں گھر سے پروگرام کر رہا ہوں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ستے ہوم ستے سیف ورک فرم ہوم آج کل تو یہ نعرہ چلتا نا گھر سے کام کرنے کا یہ گلوبل پنڈیمک ایک طرح کا چل پڑا ہے بچارے سارے گلوبل پنڈیمک کی وجہ سے پورام بھی گھر سے ہو رہا ہے جی بچی بھی گھر سے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ اگزائم آپ پتہ نہیں اگزائم آپ رہے گئے ہیں شاہد ہو سکتا ہے وہ بھی گھر میں ہی بھیجھ دیں کوئی آسان سین اگزائم یہ عبدالوہ سے تو بہت خوش ہو گیا جی میرے بچے ہی بڑے خوش ہے ماشاء اللہ وہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں دو تین ہنٹے اس کے بعد اس کے تو اس کے تو جی سی ای سی کے تھے نا تو اس کے موق ماشاء اللہ جو ریزنٹ آئے تھے وہ تو بہت اچھے آئے موق تو وہ کہتا ہے کہ اسی بیس پہ اس کا اللہ کامیاب کرے بڑی ملتی جی ہر ایک کے لیے مفتی صاحب آپ کی لیے اچھا میرے لئے یہاں حاسم فاروقی بہت آپ کو اللہ برکتے عطا فرمائے اور بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور میرے لئے بھی دعا کرنا انشاءاللہ میں ساروں کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ ہم لوگ ذکر بھی اب کرتے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے میں بچے چھوٹے بچے میرے رکھتا ذکر بھی آج کل جو ہے میں نے اپنا ذکر کا جو معمول بنایا ہوا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ کے اندر تین تاریکیاں تھی ایک مچھلی کی پیٹ کی تاریکی ایک رات کی تاریکی ایک سمندر کی تاریکی اور ان تین تاریکیوں کے اندر جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا اور وہ ذکر کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انکنتو من الظالمین تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا تو پھر قرآن میں اللہ نے اشارت فرمایا وَقَدَالِكَ نُجِ الْمُومِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مومنین کو بھی نجات عطا فرمائے گا تو میں تو اس ذکر کو قصرت کے ساتھ کر رہا ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں نیکس کال لیتا ہے السلام علیکم وَعَلَيْكَمْ سَلَامُ مُقْتِ صاحب میں شبیر نقشبندی آج کر رہا ہوں لندن سے شبیر نقشبندی صاحب آپ خیریت سے ٹھیک تھاک ہیں جی الہمدللہ آپ میرا خیال ہے آپ فرما رہے تھے کہ میں بیمار ہوں یعنی یہ عام بیماری ہے یا یہ جو وائرس ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے اچھا دیکھیں آج کل تو جو بھی نزلہ زکام خاسی کا شکار ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کا شکار ہو گیا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کووٹ نائنٹین ہو یا کوئی بھی بیماری ہو بیماری بیماری ہوتی ہے بیماری کے اندر عام بیماری اور خاص بیماری چلیں چلیں آپ آپ بہت ہی دین کی اعلیٰ خدمت کر رہے ہیں ہمیں کچھ دین کی سے اگائی بھی کراتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ایک عاملہ آجلہ درازی عمر عطا فرمائے ہماری تو دعا بہت شکریہ بہت شکریہ بات یہ ہے حضرت صاحب کہ وہ میں نے اس زبیعہ کے بارے میں پوچھنا ہے آپ نے پیچھے میں پیچھلے آپ کی سیٹنگ میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اہل کتاب کا پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر جیسے ہم مسلمان پڑھتے ہیں وہ چوری پر پھونکر نہ علال کیے جائے تو کیا ایسا زبیعہ ویسے ہی یہ پڑے بغیر کیا جائے تو وہ زبیعہ علال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی کرے اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑے تو وہ زبیعہ حلال ہے یا حرام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں یہ دعا عیسائی تو تسلیس کے قائل ہیں اور پھر وہ جڑکہ کرتے ہیں ان کا تو میری سمجھ کے مطابق جو ہے وہ زبیعہ علال نہیں ہے وہ تو ویسے جڑکہ وغیرہ ٹھیکہ لگاتے ہیں یا پس ہے اور یہودی جو ہے ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ اللہ ایک کو مانتے ہیں یعنی تسلیق قائل نہیں ہے تو ان کا زبیعہ علال ہے تو ذرا اس کی تھوڑی سی وضاعت فرمائیے گا تاکہ یہ ذرا جو شکوک و شبات ہیں کہ ان کا زبیعہ علال ٹھیک ہے ٹھیک ہے مالیکم مالیکم اسلام جی مالیکم اسلام جی فرمائی جی اچھا جی میرے سے پہلے آ رہے ہیں نہیں آپ بات کریں آپ آن اے رہے ہیں آپ پہلے بات کریں اچھا جی میں نے اچھا جی اچھا جی میں نے ابھی ٹیلی ویزن پہ سنا ہے کہ آپ کچھ ٹھیک نہیں تھے خدا کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں تو ہم سب پہ اللہ پاک اپنی رحمت کرے میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ آج کل رمضان کے روزے کا حضیعہ کتنا ہے ابھی روزہ نہیں سکتے ان کے بارے ہم پوچھتے ہیں فدیہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں فدیہ کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکم نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مختی صاحب کے حالہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کرم شکر اللہ مختی صاحب میں نے اپنا اور اپنی بیٹی کا صدقہ دینا ہے تو چلٹی والی شعب میں دے سکتی ہوں وہ اگر آپ دیکھیں ایک تو یہ کہ جو بھی صدقہ آپ نے دینا ہے وہ آپ خود سے دیں اور اگر تو کسی مسلمان کی چیریٹی شاپ ہے اور وہ لوگ مسلمانوں پہ خرج کرتے ہیں تو بالکل آپ ان کو بھی دے سکتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سوال آپ سے پوچھنا ہے میری بیٹی ہے چودہ سال کی اس کو بیور غصتظ صبح تو آتا ہے کوئی وزیخہ بتا دیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال جزا کل اللہ نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وآلہ 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 بس ٹھیک نہیں ہوں گھر پہ ہوں تو اللہ شکر ہے اللہ کرم میں ابھی تو کافی طبیعت بھی کوئی غل تو چہرہ لال کیوں نظر آرہا آپ کا بری طرح اچھا ایسا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں میں جو ہے وہ گھر پہ ہوں سیلف آئیسولیشن پہ باقی جیسے صحیح ہیں لیکن چہرے پر بہت ہی لالی ہے میں نے کہا کوئی کیا بات ہے خیریت ہے تو اللہ سمہ تعالی ہم نے کرونا کو شکست دینی ہے تو یہ عجیب الفاظ لگتے ہیں مجھے کیونکہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جو شر جو خیر اور شر ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے جیسا کہ معنی مفصل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو پھر یہ الفاظ درست نہیں کہ کس کو شکست دینی چاہ رہے ہیں یہ لوگ مسلمان کس کو شکست دینی چاہ رہے ہیں بیماری کا علاج کرانا چاہیے اور اس کی احتیاطی تدابی وہ میرے خیال میں اس پائنٹو بیو سے کہتے ہوں گے کہ شکست دینی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور لوگ اپنا احتیاط کریں اور جو لوگ بیمار ہو جائیں ان کو صحیح کی جو سہولیات ہیں وہ پروائیٹ کی جائیں میرے خیال میں اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کو شکست دینی ہے باقی اس کا مطلب میرے خیال میں یہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آسیم صاحب بہت شکریہ اور آپ سے بھی دعاوں کی گزاری ٹھیک ہے نیکس کال لیتے ہیں اسلام علیکم محسوس صاحب میرے شفیق آمد نظمی ہے میں بورٹ سے بات کر رہا ہوں آپ سمائے کیسے ہو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں شفیق بھائی خیر میں سب سے پہلے دعا اللہ پور سے دے مکمل آمین کیونکہ آپ جیسے لوگ جو رہنمائی کرتے ہیں ان کے لیے ہم سب کو مل کر دوا کھانے چاہیے اور آج ہم نے فرمایا کہ سیزن چار رہا ہے آج مستہ یہی ہے کہ ہمیں پرشان کیا ہوا ہے مجھے بھی ہوتا ہے کیونکہ جس مرحلی سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اللہ کو کام اچھا لگتا ہے وہ رونا آتا ہے اللہ کو لگتا ہے اور رونے سے مجبور رو بھی نہیں سکتے کیونکہ جو اچھے سیور میں آز آف ہو جاتا ہے توائیں کر رہے ہیں رات دن اللہ امام جہان پر اپنے رحمت سما اور میں آپ کے درے ایک میسیج بچانا چاہوں گا جنرل پبل تا کہ لارج جیدرنگ جو گروں میں نہ کریں یہاں وائرس ہو گیا اور اسی وجہ سے دو کمات کم ایسے بندے ہیں جن کو میں خود جانتا تھا وہ اللہ کو پیاری ہو گئے ہیں اور ہمیں گورنمنٹ کی جو اڈوائز بھی نہیں دیا اس پر عمل کرنا سے یہ اور اس سے ساپ کبھی پیدا ہوتا ہے ہمارے بہت عزیز دوست ہیں ان کی بیٹی ہے جو نرس موت اور زندگی بات ہی لڑ رہی ہے آپ دعا کریے گا اور دوست کے لئے دعا کریے گا آپ سب عزیز سے گزاری شاید کہ آپ بھی میرے لئے دعا کریں اور جتنے بیمار ہیں ہم ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال جزا کم اللہ جواب بھی دینے ہیں اور بہت ساری کال ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم موسیقی موسیقی صاحب میں آپ سب سے پہلے شکریہ دعا کرنے کے لئے فون کی ہے کہ آپ نے جو وزیٹ کی ہیں اسلام پلیسز پہ اور ہم سب کو لائیو دکھائی ہیں میں آپ کا سارا پروگرام فالو کرتی بہت شکریہ اللہ سلام علیکم موسیقی صاحب آپ ٹھیک نہیں تھی تو آرام کر لیتے لیکن یہ کام کرنا بہت ضروری تھا اچھا دیکھیں آرام تو سٹوڈنٹ ہونے کی ہے اس احسیت سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں میری اپنی اصلاح کے لیے کہ کیا اسلام میں ملٹی پارٹی جو ہیں یہ سسٹم کی گنیائش ہے اور کیا یہ ملٹی پارٹی ہی ہمارا جتنا بھی گند پھیر رہا ہے ملک میں چونکہ اسلام کے سمجھتا ہوں کہ اسلام میں کوئی ملٹی پارٹی کا سسٹم کا کوئی اس میں تصبر نہیں ہے تو یہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے اس کے مطلق آپ کا خیال ہے اچھا زبیری صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور یہ پولیٹیکل سوال ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ ہم پھوڑی کافی دنوں سے آپ بھی بیمار چل رہے ہیں تو آپ بھی اپنا خیال لگے گا جواب دیلوں پہلے میں احمد اچھا اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم سلام ورحمت 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 مفت صاحب کیا ٹھیک ہو آپ کی صحیح ٹھیک ہے بھی اللہ تعالی آپ کو صحیح دے دے اور شفای کامل عطا فرمائے آمین 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 مفت صاحب میرے ایک سوال تھا یہ لوگ یہاں یکی میں جو انٹرس پہ گھر لیتے بینک سے اور اس کو رینڈ پہ دیتے تو یہ کیا جائز ہے کہ کنائے سود پہ گھر لے کے قرائے پہ دینا تو آپ کو پتا ہے نا یہ جائز نہیں ہے ہر مسلمان کو پتا ہے کہ انٹرس لینا حرام ہے اس حوالے سے خرج کر ایک پراپٹی دو تین چار آٹھ دس سے پورا امپائر کھڑی کر لیں تو شریع طور جائز نہیں ہے ٹھیک ہے میرے بہت شکریہ آپ کی نیکس کول لے تین جی سلام علیکم سلام علیکم سلام ورحمت اللہ ورحمت موسی صاحب آپ کی تبیت تھوڑا سو سن کے بہت افسوس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو حفظ افسوس نہ کریں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت سوال ہے بس آج کل بہت سوشل میڈیا پر ویڈیو پرکنسان سے آ رہے ہیں کہ مولانا جو ہے جو شیلے ہو رہے ہیں کہ مائک اسے توڑ دیں گے بلکل لگتا ہے کہ مائک کا پتہ نہیں چلے گا یہ کھو مولانا جوش میں آ رہے ہیں جی بہت مولانا جوش آ رہی ہے وہاں سے ویڈیو کی بیان کر رہے ہیں لوگ لگتا ہے کہ مائک توڑ دیں گے کیوں کس حوالے سے جوش بس کچھ اسلامی کو اس پر بتاتے پھر ایسا جوش ہی ہو جاتے ہیں کہ پوچھیں مات حجیب مات مچا ہو ہے دعا کرنا چاہیے اچھا میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں حضرت میں اکثر کی بات ہے تو وہاں پہ ایک ساتھی نے کہ یہاں طبقہ ایسا ہے مفتی صاحب جوش سے بیان کیجئے گا جوش سے بیان کرنا کیا ہوتا ہے چیخ چلا کے جوش میں دلوائیے گا دارے شارے لگوائیں مجمع کی ریکوائرمنٹ یہ ہے اب یہ بیان نہیں ہو گیا یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ کوئی عدرکار ہیں یا فنکار ہیں اور آپ پیزنٹیشن کرنے کے لئے گئے ہیں تو لہذا یہ تو وہاں پہ لوگ ایسے ہی لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں جو آرام سے بات کرتا ہو گیمے انداز سے بات کرتا ہو تو اس کی بات کو نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں تو لہذا یہ تو عمومی رویہ ہے جواب دے لیتا ہوں بھائی تو سب سے سال کے طور پہ جیسے جڑکے سے یا مشین کے ذریعے سے کرتا ہے یا جڑکے سے کرتا ہے وہ بسم اللہ بھی پڑھ لے چاہے وہ بسم اللہ پڑھ لے پورا قرآن پڑھ لے تو جانور حالان نہیں ہوگا جب تک اس کو اسلامی طریقے سے شریع طور پر اس کو زبانہ کیا جائے ٹھیک ہے تو ایک بات تو یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں ٹھیک ہے اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے اس میں مسلمان وہ چوری کے ساتھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زبا کرتا ہے بسم اللہ اللہ عبر پڑھ کر تو حلال ہے اب ایک مسلمان ہے وہ زبا کرتے وقت بسم اللہ اس کی موہ سے نہیں بھول جو ہے وہ جیسے ہمارے کسائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل کے اندر تو بسم اللہ ہوتی ہے اور وہ ایمان والے ہیں اور جان بوجھ کے انہوں نے نہیں چھوڑا بسم اللہ کو بھول گئے تو ان کا زبیہ بھی حلال ہے باقی رہ گی یہ بات کہ اہل کتاب میں سے کرسچن وہ تو اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ یہ مردار ہے یا کیا نہیں ہے وہ تو اس قسم کا بھی گوشت ہو اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو لیکن جو اہل کتاب میں یہود ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ان کا کھانا تمہارے لی اور تمہارا کھانا ان کے لی یہاں پر علماء نے اسی بات کو بیان کی مقصرین نے کہ اس سے مراد ان کا زبیہ ہے تو اگر جھٹکا نہ ہو مشین سے نہ ہو بقاعدہ شریعت اور پر جس طرح سے زبا کیا جاتا ہے اور اللہ کا نام دے کر زبا کر تو بلکل جس کو کوشر کہا جاتا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ زبیہ ملتا ہے مسلمان کا بھی حلال ملتا ہے تو وہ کھایا جائے اور اس سے بچا جائے لیکن اگر ایسی جگہ پہ ہوں کہ آپ کے پر کوئی option نہیں ہے تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ استعمال نہ کیا جائے اس میں دیکھیں شک تو پھر بھی ہے تو لہذا آدمی ویجیٹیبل کھالے اور وہ گوش نہ کھائے تو فش کھالے دوسرا رمضان کا فدیہ دیکھیں بیمار جو ہوتے نارید وہ دو قسم کے ایک تو وہ ہیں جیسے ہم بیمار ہو گئے اور یہ جو بیماری ہوتی ہے اس کا فدیہ دینا نہیں ہوتا اور یہ اس کا آپ کو بعد میں روزہ کزا رکھنا پڑتا ہے اور وہ لوگ جو بڑی عمر کے ہیں اور شیخ فانی ہیں بڑی عمر کے ہیں اور ایسی ان کو بیماری ہے کہ جب ڈاکٹر کہتے ان کو صحیح نہیں مل سکتی تو ان کو ہر روزے کا فدیہ دینا ہوگا ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلانا ہوگا یہ ایک روزے کا فدیہ ہے تو ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ادعا پھر برائم گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں اچھا یہ میری بہن نے سوال پوچھا گی ان کی بیٹی ہے چودہ سال کی اس کو پوچھا بہت آتا ہے دیکھیں آج کر تو ایسے گھروں کے اندر بچوں کو بھو غصہ آرہا ہے اور کیونکہ کافی دنوں سے گھروں کے اندر لوگ بیٹھے میں لوگ ڈاؤن گوا ہے اور ابھی ریسنٹلی ایک نئی ریپورٹ آئی جو ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گیا ہے بچوں کے اوپر تشدد کا عورتوں کے اوپر تشدد کا کیونکہ برداشت کی کمی ہے تو یہ جو حالات ہوتے ہیں اس کا بھی اثر انسان پر پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بیچاری کسی دیپریشن کا شکار ہو تو پڑھا کریں اسے کہیں جب اس کو غصہ آئے اس کو پانی پلائیں اور آعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھ کے اس کے پر دم کیا کریں اللہ تعالی اس کو اس کی افادت فرمائے اچھا باقی جو ہے سمی زبیری صاحب نے کہا اسلام کے اندر ملٹی پارٹی کا تصور ہے دیکھیں اس وقت اب یہ تو ایک بہت لمبی بحث ہو جائے اور ایک موضوع ہے اس وقت دنیا کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے جو دیموکریٹک سسٹم ہے طرز حکومت اس کے اندر تو یہ ہی ہے کہ مختلف پارٹیاں اور وہ مختلف پارٹیاں جائیں جائیں گی جیتیں گی اور حکومت بنائیں گی اب ہمارے ہاں تو دیکھیں یسے یوکی کے اندر جمہوریت ہے یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے امریکہ کے اندر اسٹیبلش ہو چکی ہے یورپ میں اسٹیبلش ہو چکی ہے ابھی جو تھرڈ ورڈ کے ملک ہیں اور اسپیشلی پاکستان یہاں پہ اتنی اسٹیبلش نہیں یہاں پہ ایک جماعت کئی جماعتیں ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں کیونکہ جو ہوتے ہیں یعنی افراد جماعتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور وہی افراد جو رول ادا کرتے ہیں کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں تو آپ دیکھ لیں یہی ہم دیکھ رہے ہیں خاندان ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہر دور کے اندر وہ پارٹیاں بدل کے حکمرانوں کی سب میں شامل ہو جاتے ہیں تو ابھی ہمارے ہاں کافی وقت لگے گا اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پولیٹیکل پروسس چلتا رہے چلتا رہے اور صاف اور شفاف الیکشن ہوتے رہے تو انشاءاللہ ایک دن پاکستان کے اندر بھی ضرور جو جمہوریت کا سسٹم ہے یہ اپنے اثرات ظاہر کرے گا تو انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے ہم بھی نہ امید نہ اللہ اپنا فضل فرمائے گا تو باقی کال ہے تو کال لے لیتے السلام علیکم السلام علیکم کیسے کر باپ کتوے ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو زندگی صحیح دے اور میں خاص کر اس لئے ٹیلی فون کیا جو آپ گئے تھے مسجد اقصہ اور آپ نے جو وزید کیا تھا ماشاءاللہ سے آپ نے اتنا زیادہ معلومات دی ہیں ہمارے بچوں کو میری بیٹی 11 year old ماشاءاللہ سے اس کو میں اچھے سے بین کی بہت زیادہ دعائیں دیں آپ بہت اچھی بات ہم نے بتاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ میں آپ زندگی صحیح دے بہت شکریہ میری بہت آپ کی دعا وں کا اور اللہ تعالی آپ سب کو بھی اپنی حبز زمان میں رکھے جی بہت شکریہ آپ کی کال کیسے آپ ٹھیک ہیں ہاں جی ٹھیک ہوں بس آج میرے ابو فوت ہو گئے ہیں وہ اپو اسمت کے جو ساتھ رہتے ہیں ہمسائیاں تو آپ ان کے لئے بہت ساری دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے جی ان کے دقال دعا کریں ضرور کیا دعا کریں ان کے لئے ٹھیک ہے اللہ آپ سب سبر عطا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین اللہ آپ سبر عطا فرمائے سلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ حب جی مجھے اللہ تعالی آپ کو صحیح کرے اور صحیح والی زندگی عطا کرے تاکہ آپ امیسی طرح مستفیز کرتی رہی مجھے یہ سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں گینسر مریضوں تو میں روزے نہیں رکھ سکتی تو یہ جو فدیہ دینا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایک بندے کو دو ٹائم کھانا دیا جاتا ہے یا آج کر جو یہ فود پیکس دے رہے ہیں تو اس میں بھی میں بندے بھی ایک بندے کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ یہ ہے پھر اللہ نے اشارت فرمایا فدیہ تو طعام مسکین جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کا فدیہ دیں گے طعام مسکین ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلائیں گے تو ایک روزے کا یہ فدیہ آئے ٹھیک ہے یہ سمجھ نہیں میں نے پورے مہینے کے دینے پھر ہم بندے کو کیسے دے سکتے ہیں تو جس جب آپ دیتے اس کو پورے مہینے ایک تیس دن کا اگر چار پونڈ آپ لگائیں ایک دن کا دو پونڈ ایک میل کے ہوگا تو ایک سو بیس پونڈ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک ہی بندے کو دے دیں آپ ایک خاندان کو دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ میری مہین آپ کی کال کا اللہ آپ صحیح دعا فرمائی جی نیکس کال لیتے سلام علیکم سلام علیکم اللہ سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت و رحمت خانے میں گیا آپ نے مطلب موصل کیا رہا دیکھا کہ آپ کی انڈر میں تھوڑا سا گندہ ہے نا کیا آپ کی وہ نماز ہو گئی وہ آپ نے دوبارہ پھر نماز پڑھنی ہو اچھا میں چلیں اس کا جواب دیتا ہوں بہت شکریہ آپ کی کال کا جزا کم اللہ نیکس کال لیتے سلام علیکم اللہ آپ کو صحیح دے صندر سی دے ہم تو ہر مل کو انتظار کرتے ہیں آپ کی بہن کا بہت افسوس ہوا ان کو مغفرت کرے ہماری سب دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور میرا یہ سوال ہے جو آیت کریمہ جو ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اگر ایسے پڑھو تو یہ بہت جلالی وزیفہ ہے اور بہت گرم وزیفہ ہے تو کیا ہم تصویح کو پانی میں ڈال کے تھنڈا وزیفہ بھی یہ کہتے ہیں پڑھتے ہیں کیونکہ میں نے ایک بار پاکستان میں کیا تھا پانی میں ڈال کے اس کو تھنڈا کیونکہ اس کے پڑھنے سے جسم میں بہت گرمی آ جاتی ہے مچھلی کے پیٹ میں تھا تو اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو تھنڈا کر پڑھو تا دیکھیں میری بہن یہ تو صرف یہ لوگوں کی بنائی بھی بات ہے کوئی وزیفہ جلالی نہیں ہوتا سارے وزیفہ جمالی اور نورانی اور اذکار مسنونہ یہ سب جمالی ہوتے ہیں کوئی جلالی نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور یہ کہ تسبیح پانی میں اگر آپ رکھ دیں گے تو تسبیح تھنڈا ہونے سے تو تھنڈا ہو جائے گا اس کے اثرات تھنڈے ہو جائیں گے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کسرت کے ساتھ ذکر کی طبیعت میں پھوڑا سا بوجھ آ جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ آرام سے سکون کے ساتھ پڑھا جائے جب آپ بہت بوکھا رہ کے کچھ کام کریں گے آپ کئی گھنٹے تک پڑھتے رہیں گے تو اسی بات آپ کی طبیعت میں جسم میں بوجھ تو آئے گا تو اس کا خیال لگ باقی آپ بلکل آرام سے سکون سے صبح سو دفعہ پڑھ لیں شام کو سو دفعہ پڑھ لیں بلکل اور یہ کسرت میں شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ نیکس کال لیتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ ورکات جی تبسم ہو رہے ہم پیٹر وردی موٹی صاحب کیسے تبسم بھائی آپ چہریس ٹھیک 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 ہے آپ ٹھیک ہوں گھر پہ میں زیادہ آپ نے کذر دیبا کے لیے فون کیا آخر میں بہت سی اللہ تعالی اس کو جنند میں جگہ دے تو ریشنٹل لی آپ کو پتا ہے پاکستان میں گئی تھی ہم سب سے ملی بھی ہیں بہت اچھا ٹائم نکالا ہے تو اچھانک اس کے لیے جانا ہماری فیملی کے بڑا گیپ ہو گیا تو اللہ تعالی کو جنت دے ہم بڑھوں کے سب کے لیے دعا کرنی ہے بزرگوں کے لیے سب کے لیے میں نے کہا دعا جانے بڑے سردہ ہیں اور ایسے موقع کے اوپر ہم سب جمع بھی نہیں ہو سکتے ان کو تسلی بھی نہیں دے سکتے جنازے کا مسئلہ ہے کافی ایشوز ہیں تو اللہ تعالی بھئی سب کو آفیت کے ساتھ رکھے حفاظت فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ جزا نیکس کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم محطی صاحب وعلیکم سلام ورحمت اللہ ورحمت محطی سلام کہ صحیح سن کر تشویش ہو لیکن الحمدللہ آپ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اللہ کرے آپ جلدی صحیح ہو ایسا ہے کہ آدمی کے اندر یقین ہو ویل پاور ہو اور فائٹ کرنے کی ہم تو لوگوں کو طاقت دیتے کہ فائٹر بنو تو الحمدللہ بس رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اور قوت ارادی سے انشاءاللہ اور آپ سب حضرات کی دعاوں سے بھی انشاءاللہ آپ سب حضرات کی دعاوں سے بھی اچھا تو دیکھیں جو میری بہن ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اچھا دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کسی کسی کو یہ لگے کہ وہ جب ٹوائلٹ میں جائے اور اس کو لگے کہ جیسے نجاست ہے تو ناظرین اگر بہت نجاست غلیظہ ہے اور بہت تھوڑی سی ایک درم سے کم ہے تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اگر زیادہ ہے تو پھر نماز کو دھورانا ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ نماز کو دھورائیں بہتر یہ ہے کہ نماز کو دھورا لیا جائے ناظرین بلکل ہم پھرام کے آخر کے اندر ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ اس وقت بڑی مشکل صورتحال ہے تو ناظرین آپ حضرات سے سب سے میری گزارش یہ ہے کہ خاص طور پہ جو میری بہن دیوہ جن کا انتقال ہو گیا آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے اور عبدال سارے لوگوں جو انتقال ہو چکا ان کے لئے دعا کرنی ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو سید رطا فرمائے ان کے لئے دعا کرنی آپ سب ادراد سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب ادراد درش پڑھ سب اللہ حفظ یا اللہ تمام فتاہوں سے درگزر فرما یا اللہ جتنے لوگ انتقال کر چکے یا اللہ خاص طور پر میری مہندیبہ کی مغفرت فرما یا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما اور عبداللطیب بٹ صاحب کی مغفرت فرما یا اللہ جتنے دوست احباب انتقال کر چکے عبدالحمی صاحب کا انتقال ہو گیا اور جتنے دوست احباب اور ان کے عزیز و قارب کا انتقال ہو گئے یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ سب کو جنت الفردوس کے عالی مراتب عطا فرما یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے یا اللہ قبر کے اندر یا اللہ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے یا الہو العالمین یا رب العالمین یا اللہ یا اللہ تو میری بہن کی مغفرت فرما یا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کے گھر والوں کو سمر جمیل عطا فرما یا اللہ گھر والوں کو سمر جمیل عطا فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ آخرت کی منازل کے اندر یا اللہ کامیابی عطا فرما یا اللہ تو ہم سب پر اتنے خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرما یا اللہ ہم میں سے جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ آجلہ مسلمر عطا فرما یا اللہ یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے یا اللہ یہ پوری دنیا کے اندر یہ وبا چل رہی ہے یا اللہ تو اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما تمام انسانیت کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ اس وبا کی وجہ سے یا اللہ مزید ویران ہو گئی یا اللہ ہر جگہ بیت اللہ مزید نبی مزید اقصا یا اللہ وہاں پر عبادت ہو گئی یا اللہ دوبارہ سے یا اللہ تو اپنے گھروں کو عباد فرما یا اللہ جو بیمار ہیں جو ہسپیٹالائز ہو چکے ہیں جو وینٹی لیٹرز پہ ہیں یا اللہ تو ان کو صحت کاملہ دائمہ آجلہ مستمر راتا فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما ملاد اسلامیہ کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما مزید اقصا کی حفاظت فرما یا اللہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ جو ضرورت مند ہیں جن کی جو جو ضرورتیں ہیں یا اللہ تو ان کی ضرورتوں کو پورا فرما یا اللہ جو بچے اور بچیاں رشتوں کے منتظر ہیں خیر وارے رشتے عطا فرما یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے یا اللہ ان کے دھروں کو عباد فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولار صالحہ عطا فرما یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک اور صالح فرما یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو کرزوں سے خلاصی عطا فرما یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما یا اللہ تو وہاب ہے یا اللہ تو رزاق ہے یا اللہ تو غیب کے خزانوں سے یا اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما حلال رزق عطا فرما یا اللہ بے شمار لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے یا اللہ جو روزانہ یا اللہ کماتے اور کھاتے تھے یا اللہ وہ ان کے اوپر حالات سخت ہو چکے ہیں یا اللہ تو ان کے اوپر رحم کا معاملہ فرما یا اللہ جو بیچارے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وہ گھروں کے اندر یا اللہ پریشان ہیں فاقہ زدہ ہیں یا اللہ تُو ان کے لئے غیب سے یا اللہ رزق کا احتمام فرما یا الہ العالمین یا اللہ ساری زندگی تُو نے ہم پر کرم فرمایا رحم فرمایا مسلمان منایا ایمان عطا کیا اسلام کی دولت سے نوادہ حضور کی امت میں شامل کیا یا اللہ سب سے بڑے کرم کا وقت یا اللہ ہماری موت کا وقت ہوگا یا اللہ موت کے وقت کی یا اللہ سختیوں سے یا اللہ ہماری افادت فرما یا اللہ ہمیں آفیت والی موت عطا فرما یا اللہ ایسی موت سے یا اللہ تمہاری افادت فرما یا اللہ جس کے اندر جنادہ نہ ہو جس کے اندر غسل نہ ہو یا الہ العالمین یا اللہ ہم سب کو اپنے راستے کی موت عطا فرما یا اللہ جس سب موت آئے محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما خاتم بالخیر عطا فرما ربنا تقبل منا انکا تصمیر علیم وطب علینا انکا تتواب الرحیم وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی ناظرین انشاءاللہ آپ از راستے کل ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھئے گا اپنے دعا میں یاد لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی